بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دورانی صاحب آپ کا شکریہ اور اچھا لگا کہ آپ پھر فعل ہوئے ہیں ظاہر ہے تحرک میں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا میں کہا اچھا ہوا ہے آپ فعل ہوئے ہیں اور متحرک ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا باقی مہتر مولانا فضل الرحمن صاحب نے جناب گور صاحب نے بنیادی باتیں تو ہمارے سامنے آگئی ہیں اس سے پہلے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے بھی دو نشستوں میں ہم اسلامباد میں عمیل عظیم صاحب بھی تھے پھر میں کوئٹہ میں بھی جلسہ ہوا ایک سیمینار ہوا اس میں بھی ہماری شرکت ہوئی تھی اور اس موقع پر بھی ہم نے جماعت کا اپنا پورا موقف پیش کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی اس وقت ملک بہت بڑے بورانوں سے دو چار ہے جس کی وجہ سے اس کے مستقبل وجود اور سلامتی کے لیے حقیقی خطرات ہیں اور جس طرح سیاسی بوران اپنے جگہ ایک بہت گمبیر ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بھی جو انتخابات کے ساتھ کھلواڑ مسلسل ہو رہا ہے اور یہ خیال تھا کہ بھی دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں جو انتخابی نتائج پر ہنگامہ خیزی رہی اب کوئی عقل کرے گا کوئی سمجھے گا کم از کم اتنا نہ سہی اس سے کم ہی بہتر الیکشن ہو جائے گا لیکن دوہزار چوبیس کا الیکشن تو پہلوں سے بھی بہت ہی بدتر ہو گیا انیس سو ستتر میں بھی جو تحریک چلی تھی اور بالاخر اس میں جو مذاکرات ہوئے مذاکرات کے بعد بھی بائیس حلقوں پہ اتفاق ہوا کہ ری الیکشن کروا لیتے ہیں لیکن وہ بھی نہ ہو سکا اسی طرح اب جیسے گوھر صاحب نے کہا کہ بھی فارم سنتالیس کو رد کر کے فارم سنتالیس کی بنیاد پر ایک من پسند نتائج مسلط کر دئیے گئے اور اس حوالے سے تو جماع اسلامی کی طرف سے حافظ نئیم و رحمان صاحب کی طرف سے بہت ہی مضبوط موقع پا رہا ہے خود حافظ نئیم و رحمان صاحب کو اسی تقسیم اور جھنگے کی سیٹوں میں سے سیٹ دی گئی انہوں نے اس لینے سے انکار کر دیا اس کو ریجیکٹ کر دیا پھر اسی طرح اس وقت جو آداروں کا تصادم ہے پارلیمنٹ کو عدلیہ کے ساتھ عدلیہ اور پیلٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان ساری صورتحال کا اصل نقصان ہو رہا ہے وہ عام آدمی کا ہے وہ معاشی طور پر بھی تباہ ہے اور اقتصادی حوالے سے بھی اس کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیاست سے جمہوریت سے پورے نظام سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور اسی وقت ہی اس چیز کی ضرورت ہے بھی قومی قیادت جو ہے ماضی کی تاریخ اور تناظر کو بھی سامنے رکھے اور موجودہ اور لمح موجود جو ہے کہ اس میں بھی کیا کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی کوئی ایک ایسا لاعمل بنے کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو سکے اتحادوں کی بھی اور مل جل کے چلنے کی بھی پاکستان میں ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کے بہت ہی تلخ تجربات ہیں اور اتحادوں میں جب بنایا جاتے ہیں اس وقت بھی عظائم بہت بلند ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے بات چلتی ہے اسی طرح پھر اتحاد میں پارٹنرز ایک دوسرے کے لیے بوجھ بنتے چلے جاتے ہیں پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتحاد بنتا ہے کہ جس میں کوئی ایک پارٹی جو اس اس وقت میں کوئی پاپولر ہوتی ہے یا اپنے آپ کو بڑی پارٹی محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اتحادوں میں دوسروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی نہ اس کا کوئی وزن اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت پیش نظر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتحادی سیاست جو ہے کہ وہ اپنا اثر رکھنے کے باوجود بے اثر ہے کہ بھی اس کے کوئی نتائج نہیں ہوتے نواب زادہ نصر اللہ خان مروم فرمایا کرتے تھے کہ اختلافات جتنے بھی ہوں وہ سرائکی میں بولتے تھے سرائکی کہتے تھے بھئی ہن کو کلہ کرو تے سارے کٹھے دیو یعنی عامر جو ہے یا جس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے اس کو پہلے تنہا کریں اور اس کے مقابل میں پھر ساری قوتیں کٹھی ہوں تو پھر اس کا کوئی نتیجہ آئے گا اور یہ قومی اتحاد بھی جو بنا تھا وہ بھی اس کے اس ماضی کی تاریخ کے ساتھ اس کے بہت سارے مقاصد اس وقت بھی یہی تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ضرورت یہ ہے کہ نیشنل پرارٹیز پہ قومی قیادت کا اتفاق کے رائے پیدا ہونا چاہیے اور وہ کم از کم نقاط ہونے چاہیے آئین کا تحفظ ہے قانون اور عدلیہ کا تحفظ اور اس کی فرما روائی اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے اسی طرح جو نظریہ پاکستان ہے جس بنیاد پہ پاکستان بنا ہے جب اس بنیاد کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو ملک میں عوامی سطح پر ایک بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس انتشار کا فائدہ پھر وہی جو بالا دست قوتیں ہوتی ہیں وہی اٹھاتی ہیں اس پر بھی آئین کے مطابقی قرارداد مقاصد کا ذکر ہوا ہے آرٹیکل ٹو جو ہے کہ اس سلسلے میں واضح ہے آئین کے رہنما اصول اس سلسلے میں بہت واضح ہیں اور باقی چیزوں کی بھی بے پناہ اہمیت ہے لیکن غالب اکثریت قوم کی جس چیز پر اتفاق کر سکتی ہے وہی بنیادی نظریہ ہے پھر یہ جو انتخابات ہیں اور انتخابات بھی یہ نہیں ہیں کبھی میز اسٹیبلشمنٹی اپنا یہ کھیل کھیلتی ہے اپنے مرضی کے نتائج لاتی ہے یا اپنے مرضی کے نتائج مسلط کرتی ہے ہم انیس سو ستر سے اس انتخابی کھیل میں موجود ہیں علمیہ یہی ہے کہ ہر انتخاب کے مرحلے پر انتخابی نتائج کی ترتیب میں کوئی نہ کوئی علاقار بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جمہوریت بھی قومی سلامتی بھی اور پلٹیکل لیڈرشپ کی جو ایک تقدس ہے یا اس کا جو ایک بالا دستی ہے وہ بہرل کمزور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو سیاست میں اختلاف ہوتے ہیں کہ وہ بہت دیر تک تو قائم نہیں رہتے ہیں اب آپ دیکھیں بھی قومی اتحاد بنا اور ذلفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد کے درمیان کس قدر شدت تھی لیکن وہی مفتی محمود مرہوم و مقفور نواب زیادہ نصر اللہ خان مرہوم خود اسغر خان جو یہ اعلان کرتے تھے کہ میں کوہالہ کے پھل پہ بھٹو کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا پھر اس کی رہائی کے لیے بھی وہی تحریک چلا رہے تھے تو یہ ہماری تاریخ تو ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے اب پاکستان پیپس پارٹی ہے ہمیان عواز شریف کی جو پروجیکٹ یا ان کی انسٹالیشن تھی وہ تو انٹی بھٹو پہ تھی لیکن تاریخ نے پھر یہی بھی دیکھا کہ پیپس پارٹی اور وہی نواز شریف اور وہی شریف خاندان وہ بھی مل بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک مساق جمہوریت کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے لیکن گیون سیچویشن میں اتحادوں کے بارے میں جو ایک بے اتباری پیدا ہو چکی ہے اس کی بنیاد پر کیا ہم انہی طریقوں کو ہی آزمائیں یا کسی نئے موڈل پر غور کریں کہ جس سے ملک کو اس صورتحال سے نکالیں میں نے اس وقت بھی یہی گزارش کی تھی کہ بھی چند بنیادی نکات پر اتفاق ہو جائے وہ ایک لائن ڈراؤ ہو جائے اس کو پھر کوئی کراس نہ کرے اور پلیٹ فارم جو ہے کہ وہ اپنا اپنا مضبوطی کے ساتھ اس کو متحرک کیا جائے یہ میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھی قومی قیادت کو ماضی کے ان تمام تلخ تجربات اور وہ تلخ حقائق جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس سیاسی بورانوں سے نکلنے کا کوئی راستہ سوچنا چاہیے بہت شکریہ